مفتی صاحب سے سوال ہی کرنا ہے جیسے کہ چند دنوں کے بعد شبہ برات یعنی پندر شابان کے رات آنے والی ہے اسی متعلق بہت سا آدمی کہتے ہیں کہ جو اس کی رشتدار انتقال ہو جاتے ہیں چاہے دادا ہو یا نانا ہو یا کرشتدار انتقال ہو جاتے ہیں تو ان کے روح گھر آتے ہیں تو کیا حقیقت کیا ہے؟ کیا سچ میں ہی ان کے روح گھر آتے ہیں؟ اس کے معنی قرآن حدیث کروشنے میں کچھ بیان کرے تو مہربانی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شبہ برات میں روح کے گھر آنے کی بات ہے اس کے بارے میں سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں اس کے بارے میں نہ کوئی صحیح حدیث ہے نہ ضعیف حدیث ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے گا اس کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے اب لوگ پھر ایک یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نوراللہ مرکدہ انہیں ایک بہت امدہ بات کہی ہے مرنے کے بعد دو جگہ ہے ایک ہے جنت ایک ہے جہنم اگر کوئی جہنم میں رہے گا تو فرشتے چھوڑیں گے نہیں اس کی تو وہاں پیٹائی ہوگی مار لگے گا اس کو تو وہ تو آ نہیں سکتا تو آئے گا کیسے بھائی سمجھنے کی بات ہے رہی وہ بات کہ جو مطلب ہے کہ جنت میں ہے وہاں خوشحالی میں ہے وہ تو آنا ہی نہیں چاہیں گے یہ تو ایک مطلب لوجک کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے رہی روایت کی بات کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ تو شبے برات میں گھر آنے کے بارے میں ہو اور اس کو جو ہے اتنا مشہور کیا جا رہا ہے آج کل عقیدے کے درجے میں رکھا جا رہا ہے اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ روح گھر نہیں آئے گی غلط بات ہے لوگ بھڑک جاتے ہیں کہتے ہیں کہ تم گمراہ ہو گئے ہو تم غلط کہہ رہے ہو ایسی بات نہیں ہے ارے بھائی صحیح بات تو وہی تو بتائیں گے ہاں غیر مسلموں میں یہ بات ضرور ہے مرنے کے بعد واپس آنا وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے پھر وہ پنر جنم لیتا ہے دوبارہ جنم لیتا ہے دوبارہ آتا ہے دنیا میں لیکن اسلام یہ عقیدہ نہیں ہے اسلام کہتا ہے کہ جب مر گئے تو تمہاری وہاں کی زندگی شروع دنیا میں تم واپس نہیں آسکتے اسلام صاف صاف کہتا ہے کہ تمہیں دنیا میں دوبارہ آنے کی اجازت نہیں ہے اب تم اگر پھر بھی جو ہے کہو گے آتے ہیں روح آتی ہے وغیرہ وغیرہ یہ تمہارا عمل ہے تم سمجھو اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں